ہلو فرنز اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور جی آج آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردست سا میک اپ لے کیا ہی ہوں اور یہ میری موڈل ہے ان کو میں نے براتلک ان کی کریئٹ کی تھی اور جو کہ سب نے بہت زیادہ لائک کی تھی ایک پریزنٹیشن کے لئے تو اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اس میں کوئسٹنز کیے تھے کہ آپ نے کیا یوز کیا کیا یوز کیا تو وہ چیزیں سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اور سارا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے آئی برو کو میں نے شیپ کیا ہے جس کے لئے میں نے کرائی لون کا براؤن ایکوائی یوز کیا ہے اور اس کو میں نے ایک اینگل برش کے ساتھ برش کو ویٹ کر کے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو اپلائی کیا ہے اور آئی بروز کو میں نے شیپ دے دیا ہے اور سب سے پہلے میں آئی میکپ کروں گی کیونکہ آئی میکپ پہلے اس لئے کرتی ہوں کہ بعد میں بیس لگانے کے بعد کوئی پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آئی میکپ کرتے ہیں تو آئی میکپ کے لئے میں نے جو فرس ٹیپ کیا ہے وہ میں نے ایک کنسیلر لگا لیا ہے کنسیلر میں نے ایسنس کو یوز کیا ہے اور آپ کے پاس اگر کنسیلر نہیں ہے تو آپ کوئی فیر ٹون کا فاؤنڈیشن بھی یوز کر سکتے مقصد یہ ہے کہ ہم نے آئیس کی اوپر بیس لگانی ہے اس طرح ہم کنسیلر لگائیں گے اور آئیس کو شیپ کریں گے آئی بروز کو شیپ کریں گے پرومیننٹ کریں گے اور اس کے بعد بھی ہم اپنا آئی میک اپ سٹارٹ کریں گے جی تو کنسیلر ہمارا ہو چکا ہے تھوڑا تھوڑا ڈرائے اور اس کے پر ہم کوئی پاوڈر وغیرہ اپلائے نہیں کریں گے کیونکہ پر پاوڈر اپلائے کریں گے تو آئی شیرز جو ہے نا وہ کلیر نہیں لگیں گے مطلب اچھے طریقے سے نہیں لگیں گے تو جی اس کے بعد سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا برو بون کو آئی بروز کے بعد میں نے برو بون پر ایک گولڈن گولڈ وائٹ گولڈ شیرد اپلائے کیا ہے اور یہ انٹرفیرنس ہے آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں کرائی لون میں بھی مل جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو لوکل برینڈز میں بھی بہت اچھی انٹرفیرنس مل جاتے ہیں اس کو آپ نے برش کو ویٹ کر کے لگانا ہے اور ایزا ہائی لائٹر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ برو بون پر کوئی ہائی لائٹر بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے آئیز کی جو کورنر ہے آئیز کی جو گریز ہے اس کو میں نے لائٹ براؤن شیڈ کے ساتھ گریز بنا لی ہے اس کی اور ڈپس دینے کے لیے میں نے لائٹ براؤن شیڈ کو یوز کیا ہے ٹھیک ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ پھر ہم تھوڑا دارکر شیڈ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر میں نے کورنرز میں تھوڑا دارک براؤن کلر اپلائی کر لیا ہے سب سے پہلے لائٹ شیڈ پھر اس کے بعد میڈیم شیڈ اپلائی کیا ہے اور پھر میں نے اینڈ پہ اب آپ دیکھیں کہ میں نے کورنرز پہ تھوڑا مرون ٹچ دیا ہے لائٹ سا کورنرز کے لیے اور اسی کو میں نے ساری کریز پہ بھی بلینڈ کر دیا ہے جی تو بلینڈنگ آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بلینڈنگ اچھی ہونی چاہیے اور کس طرح کلر میں سے کلر نکل رہا ہے وہ بہت ہی نیٹ کام ہونا چاہیے آپ الگ الگ لائنز کلر کی نظر نہ آرہی ہوں جتنا بلینڈڈ میک اپ ہوگا اتنی آپ کی آئیز اچھی لگیں گی ٹھیک ہے اور پھر جو کنسیلر میں نے پہلے پوری آئیز پہ اپلائی کیا تھا اس کو میں صرف جو ہے کہ لیڈ پہ اپلائی کروں گی کٹ کریز کروں گی اور کٹ کریز کے لیے میں نے کنسیلر ہی کو یوز کیا ہے ایک راؤن برش کے ساتھ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہم لائٹ شیڈ لگائیں گے وہ ہمارا اچھی طرح سے پرومیننٹ ہوگا اور جو براؤن شیڈ یا مہرون شیڈ آئیز کے اوپر آ گیا ہے وہ بھی اس سے ساف لے گا اچھا جی اگر آپ سوفٹ ٹچ اپنی چاہتے ہیں تو آپ بلیک کلر کو نہ یوز کریں آپ اسی طرح مہرون یا ڈارک براؤن سے ہی کام چلا سکتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی کارنرز بلیک کلر اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے کارنرز کے لیے بلیک کلر کو یوز کیا ہے اور جو لوگ لائٹ میکپ چاہتے ہیں وہ بلیک کو بلکل یوز نہ کریں ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے دیکھیں بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے وہ بلکل بھی الگ سے پڑا ہوا دکھائی نہیں دے رہا لیکن کارنرز اگر ڈارک ہوں گے تو آنکھ کو آپ جتنا چاہے لمبا کر سکتے ہیں اور آنکھ اچھی لگتی ہیں اس کے بعد میں نے ایک گولڈن انٹرپیرنز لیا ہے جس کو میں نے برش کو ویٹ کر کے آئی لیٹ کے اوپر اپلائی کیا ہے اور برش کو ویٹ کر کے یہ اچھے طریقے سے آپ کے لگ سکتے ہیں کلرز اور اس کے علاوہ آپ ان کو فنگر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں جی تو بالکل میں نے جو کٹ کریز بنایا تھے اس کو میں نے بالکل گولڈن شیڈ کے ساتھ کور کر لیا ہے اور بہت اچھا سا گولڈن شیڈ بہت یلو ٹون میں نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرپیرنز میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ پروفیشنل ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ پہ کافی چل بھی جاتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک پیلٹ میں سے گرین شیڈ لے کے میں نے آئیس کے کورنر پہ لگا دیا ہے جہاں میں میں نے بلیک لگایا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو بلند کر لیا بہت اچھے طریقے سے یہ ہوگا کہ آئیس پہ کلرز بہت اچھے لگتے ہیں اگر اچھے طریقے سے بلند کیے جائیں تو اور گرین کلر اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا آئیڈ کر لیا ہے جو کہ بہت ہی اچھا لگے گا جی تو کورنرز اب ڈارک کروں گی ڈارک کورنرز مجھے بہت پسند ہیں اور وہ اچھے بہت لگتے ہیں آپ اینڈ پیس کا ریزلٹ دیکھیں گے کہ یہ کتنی اچھا آئی میک اپ ہوا ہے اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بھی پوچھا تھا اور ان کو اس ویڈیو میں سارے آنسر مل جائیں گے انشاءاللہ اچھے جی اب آئیس پہ گلٹر کا جو آج کل ٹرینڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کے لئے میں نے آئیس کے اوپر گلو لگائی ہے اور گلو لگانے کے بعد میں نے ایک رائلون کے جو گلٹر ہے گولڈن شیڈ میں اس کو یوز کیا ہے انہر کورنر والی سائٹ پہ اور جو آئیس کا جو میڈ ہے اس پر میں چنکس لگاؤں گی کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ چنکس کا بہت ٹرینڈ ہے اور سوری کہ وہ ویڈیو مجھ سے ریکارڈ نہیں ہو سکی لیکن میں آپ کو کلیرلی بتا رہی ہوں کہ میں نے میڈ پہ چنکس یوز کیے ہیں اور انہر کورنر والی سائٹ پہ میں نے ایک رائلون کا ایک لیٹر یوز کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب باری آ جاتی ہے لائنر کی تو لائنر میں نے رائلون کا یوز کیا ہے بیسٹ لائنر میں نے اس سے اچھا لائنر آج تک نہیں دیکھا اور ابھی لائنر لگانے کی ریزن یہ ہے کہ مجھے لیشز کے لیے ایک گائیڈ لائن بھی مل جائے گی اور لیشز لگانے کے بال کوئی بھی گولڈن شیڈ ان کے نیچے سے نظر نہیں آئے گا بلیک لائنر آپ ایک لائن اپلائی کر کے اس کے اوپر آپ لیشز لگائے جتا لائنر ہمارا اپلائی ہو چکا ہے اور پرائیمر کی جہاں تک بات ہے وہ میں نے میک اپ سٹارٹ کرنے سے پہلے لگا لیا تھا کیونکہ پرائیمر کو ہمیشہ تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے سکن ان کی آئیلی تھی اس لئے میں نے جو سلیکون میں ہوتا ہے پرائیمر وہ یوز کیا ہے اور اس کے بعد میں نے آئی میک اپ سٹارٹ کیا تھا اس طرح یہ ہوا کہ پرائیمر کو تھوڑا ٹائم بھی مل گیا ہے اور اس کے بعد میں ان کی فیس کے پر کرایلون کی ایف ایس تھرٹی ایٹ کو یوز کر رہی ہوں وہ ان کی سکن ٹون کے برکل اکارڈن ہے کیونکہ ان کی فیس پہ تھوڑے ایکنی بھی تھے اور ویسے تو سکن ان کی بہت کلیر تھی تھوڑے بہت ایکنی تھے بس اس لئے مجھے زیادہ ان کو کیموفلائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کوئی بھی کنسیلر یا کلر کریکٹر میں نے ان کو زیادہ یوز نہیں کیا کیونکہ ان سٹکس کی اپنی کوریج بہت ہی اچھی ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ کنسیلر وغیرہ پلائے نہیں کرنے پڑتے ہی آپ کو کوریج دے دیتی ہیں اور اس کے تھرٹی ایٹ کے بعد میں نے پھر تھوڑا فیئر ٹون میں جانے کے لئے 45 کو یوز کیا ہے فیس 45 کرایلون کی پھر آپ اس کو سپونج سکے ہزلکے ہاتھ کے ساتھ بلکل بلینڈ کریں بہت زیادہ رگھڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے اٹھنا شروع ہو جائے آپ اس کو لائٹ بائٹ ہاتھ کے ساتھ بلینڈ کریں اور پورے سکن کے آپ کو آپ دیکھیں کہ پورے فیس کی جو ٹون ہے وہ ایون ہو جائے کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم اس طرح نہ ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ زیادہ ہے تو وہاں سے بلینڈ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کم ہے تو آپ پھر اس کو تھوڑا اور لگا لیں کیونکہ ان کی سکن آئیلی تھی اور پیچی تھی تو ان کو پینکک بلکل بھی سوٹ نہیں کر رہا تھا لیکن پھر میں نے ان کو پینکک نہیں لگایا اور اس کے بعد میں ان کی آئیس انڈر آئیس میں کنسیلر لگا رہی ہوں جو آئیس کے اوپر لگایا تھا وہی کنسیلر میں یوز کر رہی ہوں اور اس کو پھر لائٹ لائٹ ہاتھوں کے ساتھ ٹیپ ٹیپ کر کے بلکل بلینڈ کر دیا ہے میں نے کنسیلر لگانے کے بعد میں ان کے فیس پہ پاوڈر لگاؤں گی آپ چاہیں تو لوس پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں کامپیک پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ ایس ٹی کا فیس پاوڈر آئیوری شیرڈ میں یوز کیا ہے لائٹ شیرڈ ہے بلکل اور وہ بیس کے اینڈ پہ بہت اچھے طریقے سے فکس ہو جاتا ہے اور فیس پاوڈر لگانے سے یہ ہوگا کہ ان کی جو بیس ہے وہ بلکل لگ ہو جائے گی پھر وہ ہاتھ لگانے سے یا گرمی سے بلکل بھی خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی بیس ہو گئی ہماری دن کیونکہ گرمی ہے اور میں نے ان کو بہت زیادہ ہیوی بیس نہیں لگائی مینز کے کریکٹر کنسیلر اور اس طرح کی چیزیں بس دو سٹکس میں نے ان کو لگائی اور اینڈ پہ میں نے ان کو ایسٹی کا فیس پاوڈر لگا دی جی تو اب باقی خواہی میک اپ ہم کمپلیٹ کریں گے اور ایک ہی پیلٹ میں نے سٹارٹ سے ابھی تک یوز کی ہے انٹرفیرنس کے علاوہ تو اس میں سے میں نے براؤن شیر لے کے آئیس کے نیچے لگا لیا ہے اور ایک فلفی برش کے ساتھ میں نے اس کو آئیس کے نیچے بلینڈ کیا ہے اور اس کے بعد اب میں مسکارا لگا رہی ہوں مسکارا اس لیے لگا رہی ہوں کہ ابھی میں نے لیشز لگانی ہے اور لیشز لگانے کے بعد آپ کو مسکارا نہیں لگانا چاہیے مسکارا آپ پہلے لگائیں اور اس کے بعد آپ لیشز لگائیں لیشز بھی میں نے کوئی بہت ہیوی یوز نہیں کی نہ ہی کسی برینڈ کی یوز کی ہیں لوکل لیشز ہیں آپ کو صرف چیز خریدنے کی پہچان ہو تو آپ اچھی چیز خرید سکتے ہیں اور بلکل لائٹ سی لیشز میں نے یوز کی ہے وہ زیادہ ہیوی لیشز کو یوز نہیں کیا جی اب باری ہے کونٹورنگ کی تو کونٹورنگ میں نے کری سٹائن کی بڑی پیلٹ میں سے میں نے براؤن شیرد مکس شیرد اٹھائی ہے اور ایک اینگل پرش کے ساتھ میں نے آپ دیکھیں کہ جو آپ کا کان ہے اس کے اوپر سے آپ سٹارٹ کریں گے اور برش آپ نے جو آپ کی لپ کا اینڈ ہے اس کی شیپ میں آپ نے رکھنا ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے لائنگ والی کونٹورنگ نہیں کریں گے بڑے برش سے آپ کی کونٹورنگ بلکل بلینڈڈ سی ہوتی ہے اور اس طرح ہم فیس کو شیپ دے دیں گے کیونکہ بیس لگانے کے بعد کونٹورنگ بہت مست ہوتی ہے اور آپ کے سارے فیچرز جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کو ان کو ریکریئٹ کرنا ہوتا ہے اس لئے کونٹورنگ جو ہے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے میکپ کا اور آپ اس کو جو لائن پر اور اپنے فور ہیڈ پر بھی کونٹور کریں جن کے فور ہیڈز بڑے ہیں آپ ان کو کونٹورنگ کی ہلپ سے تھوڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نوز کی کونٹورنگ بھی بہت مست ہے آپ جتنا چاہیں نوز کو پتلا کر سکتے ہیں کونٹورنگ کی ہلپ سے یا اگر آپ کی نوز ہے ہی پتلی تو آپ اپنی نوز کی شیپ یا کورڈنگ ہی اس کو کونٹورنگ کریں لیکن کونٹورنگ کرنا بہت ضروری ہے ملکل لائنز والی کونٹورنگ نہیں کیا فلوفی برش ہے اینگل برش ہے اس کے ساتھ میں نے بلینڈڈ سی کونٹورنگ کی ہے اور بلش آن جی کچھ لوگوں کی کوسٹن سے بلش آن کون سا ہے بلش آن ہم نے کاشیز کا یوز کیا ہے اور وہ بھی دو تین شیرڈ مکس کر کے ایک شیرڈ بنا دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے نوز پر اور چیکس پر لگا لیے بلش آن کو آپ کونٹورنگ کے اوپر لگائیں گے کونٹورنگ سے نیچے بلکل بھی نہیں لگائیں گے اور نوز پر بلش آن لگانے سے تھوڑی فریش لک آتی ہے اور آپ جو ہے کہ اس کو نوز پر بھی تھوڑا تھوڑا پلائے کریں اچھا جی بیس کیونکہ ہم نے باد میں لگائی تھی تو تھوڑا آئی بروز کو جو کلر تھا وہ تھوڑا خراب ہو چکا تھا یعنی کہ کچھ پاوڈر وغیر اس میں چلا گیا تھا تو میں نے دوبارہ سے اس کو جو ہے کہ کرای لون کا کلر اپلائے کر لیا آئی بروز کے پر براؤن وہ دوبارہ سے فریش ہو گئی ہے اس کے بعد میں آئی لائنر لگاؤں گی اور آئی لائنر کمپلیٹ کروں گی کیونکہ پہلے ہم نے صرف گائیڈ لائن کے لیے ایک لائن کیا کی تھی اب آئی لائنر کو کمپلیٹ کریں گے اور وہ ہی کرای لون کا آئی لائنر یوز کریں گے برش کو ویٹ کر کے اس کو ہم یوز کریں گے اور ونگ آئی لائنر لگاؤں گی اسی طرح آپ آنکھ کو کھول کر ایک لائن نیچے کی طرف لائیں اور اس کو آپ ایک راؤنڈ شیپ میں تھوڑا ٹرن کر کے اوپر لے جائیں باقی لائنر کے ساتھ اس کو ہم مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا بہت اچھا سا ونگ لائنر بن جائے گا اور لائنر میں نے خود تھوڑا سا لانگ ونگ لگایا ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ان کی آنکھ اور بڑی لگے گی جی تو اب انہر کارنر بھی میں نے ان کے بنائے ہیں اور آپ چاہیں تو اگر آپ کو بسند ہے اور اگر آنکھ تھوڑی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ چھوٹی ہے تو آپ انہر کارنر بھی بنائیں اور اگر آپ کی آنکھ بہت زیادہ بڑی ہے تو پھر آپ کو یہ ونگ لائنر اور انہر کارنرز اور غیرر کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب آئیس کے نیچے بھی تھوڑا بلیک لائنر میں نے لگا لیا جو کے بعد میں میں بلینڈ کر دوں گی اور میں نے اس کو ونگ لائنر کے ساتھ میکس اس لئے نہیں کیا کہ وہ ونگ لائنر کی شیپ خراب ہو جائے گی تو جیسے جیسے میک اپ آگے جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ آئیس میں ایک خوبصورتی آتی جا رہی ہے جب وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو بلکل ہی لک چینج ہو جاتی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جو لائنر لائنر لگایا اس کو میں بلینڈ کر دوں گی تھوڑا سا تو میں نے تھوڑا سا ہی اس کو براؤن شیٹ کے ساتھ بلینڈ کیا اور جو میری کریز کی جو لائنز ہیں ان کو بھی میں تھوڑا سا اور کلر کے ساتھ انہینس کر رہی ہوں اور جو فائنل ٹچ ہوتا ہے وہ دے رہی ہوں آئی میک اپ کو اور کارنر پہ تھوڑا سا بلیک کلر دونوں آئیس کی کارنر پہ رکھ کے اور اس کو میں ایک دوسرے پرش کے ساتھ بلینڈ کر دوں گی تو وہ اچھے تریکے سے مکس ہو جائے گا اور بہت زیادہ نہیں لگے گا تو آئیس کا آج کل آپ کو پتا ہے کہ وائٹ جل لائنر کا ٹرینڈ ہے اس سے آپ کی آنکھ تھوڑی کھولی کھولی اور بڑی سی لگتی ہے اور جو آئیس ویسے بھی تھوڑی آپ کو چھوٹی فیل ہو آپ ان کو وائٹ جل لائنر ہی وائٹ جل لائنر ہی یوز کریں کوئی بھی جل لائنر آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کی جگہ وائٹ پینسل بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ایک لوکل برینڈ کا ہی جل لائنر تھا جو کہ میں نے یوز کیا ہے جی تو اس کے بعد پھر جو لو لائشز ہیں ان پر میں نے مسکارا لگا لیا ہے کیونکہ پہلے ہم نے نہیں لگایا تھا اور اب میں نے اس کو مسکارا بھی لگا لیا ہے اور جی اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارا آئی میک اپ ڈن ہو چکا ہے اور اب ہائی لائٹر کی باری آگی تو ہائی لائٹر پیلٹ میں سے آپ کے پاس جو بھی ہے ہائی لائٹر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور ہائی لائٹر آپ بھی کوشش کریں کہ تھوڑا شیرڈ مکس کر کے ایک نیا شیرڈ بنائیں اور بلکل یلو یا بلکل ہی وائٹ ہائی لائٹر مت یوز کریں اور ایک میڈیم ہائی لائٹر یوز کریں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو بنا بھی سکتے ہیں دو شیرڈ پر مکس کر کے جی تو اس کے بعد اب کیونکہ پہ رات کی لک ہے تو لپس ہم میرون لپسٹک لگائیں گے اور لپس ان کے کیونکہ کافی چھوٹے ہیں تو میں تھوڑی ایکسٹرا ان کو شیپ دوں گی اور لپس کو تھوڑا سا بڑھا کروں گی اور اس کے بعد پھر ہمارا میک اپ کمپلیٹ ہو جائے گا جی تو فرینڈز ہوپ کہ آپ کو میک اپ اچھا لگا ہوگا اور سامج میں بھی آیا ہوگا اور جن لوگوں نے ان کو دیکھا تھا ان کو بھی کافی سارے جواب مل گئے ہوگے کہ میک اپ کس طرح ہوا کیونکہ میں ایک ایونٹ میں گئی تھی راول پنڈی میں وہ ہوا تھا بیوٹی ایکسپو وہاں گئی تھی اور یہ میری پریزنٹیشن تھی وہاں پہ اور کافی سارے لوگوں نے اس میک اپ کو لائک کیا تھا اور اس کے بارے میں وہ پویسٹنز کر رہے تھے تو اس لئے میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی جو کہ میں نے یوٹیوب کے لئے بناائی تھی اور وہ میں نے اپ لوڈ کرنی تھی بس وائس آور اور ریکارڈنگ وغیرہ پر تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کے فوٹو شوٹ کی ویڈیو بھی شیئر کروں گی اور جو وہاں پہ ایونٹ ہوا تھا اس کے بھی کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہواپ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا وہ بھی اور دیکھیں کہ برائیٹ کا میک اپ کمپلیٹ ہو گیا ہے جولری بھی پہنا دیا ہے اور اب ہیر سٹائل کی باری ہے تو ہیر سٹائل میں نے ان کا بنایا ہے اور کلز کیے ہیں اور ایکسٹینشن میں نے یوز کی تھی اور ان کے جو فل لک ہے اس کے شوٹس میں اپلوڈ کر دوں گی اور کیونکہ وہ اس ویڈیو میں ایڈ نہیں ہو رہے تھے اور دوسرا یہ کہ ویڈیو کافی لانگ ہو گئی تھی اس لئے وہ انشاءاللہ شوٹس ایڈ کروں گی آپ ضرور دیکھیں گا کہ دوپٹا وغیرہ پہنانے کے بعد جولری کمپلیٹ کرنے کے بعد پہنانے کے بعد یہ کس طرح کی ان کی لک آئے جی گائش تو آپ کو میک اچھا لگا ہوگا اور آپ اس کو لائک کریں اور دعاو میں بناؤں گی اور اس کے بعد ایک میک اپ بیس تھیوری کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں جلد اپلوڈ کروں گی اور جن لوگوں کو بیس سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ کافی حد تک ان کی سال ہو جائیں گے تو وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں گا اور اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ